اسلام علیکم آج آپ اپنے سرین کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بدر کا وہ مقام ہے جہاں پہ شہدہ بدر ہیں ان کی قبریں موجود ہیں اور یہی وہ چودہ شہید ہیں جنہوں نے بدر کی جنگ میں جو اسلام کی پہلی جنگ تھی جو کہ سترہ رمضان کو پیش آئی اس میں انہوں نے حصہ لیا تین سو دیرہ مسلمان تھے اور ان کے مقابلے میں ہزار کفار تھے اور ابو جہل جو ہے وہ ان کا سردار تھا یہ پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تین ہزار ملائکہ اترے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لئے اور یہ کیسی جنگ ہے جو کہ تقوی اور ایمان کے اوپر لڑی گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تین ہزار ملائکہ کو بھیجا مسلمانوں کی کمک کے لئے اور مسلمانوں نے اس جنگ کو جو ہے فتح کیا اسلام کی پہلی جنگ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ تین سو تیرہ مسلمان اور ٹری ٹائمز جو ہیں کفار جو ہیں موجود تھے اور وہ تین سو تیرہ مسلمان جو کو جنگ لڑنے بھی نہیں گئے تھے اور ابو جہل کو جب پتا چلا کہ ان کا کافلہ یہاں پر اتران اٹیک کر دیا اور اس کی تو پوری ہسٹری ہم جانتے ہی ہیں یہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ پہاڑ اور یہ شہدہ اکرام کی قبر انسی میدان میں موجود ہے جو آپ اپنے سکرین کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور جب یہ دی نظر ملائکہ اترے تو انہوں نے جو ہے عزبیر رضی اللہ عنہ جو کی اشترہ مبشرہ میں سے ہیں ان کی طرح انہوں نے فائٹ کیا وہ اس دن زرد رنگ کے کپڑے پہنے تھے اور عزبیر رضی اللہ عنہ کی قولٹی تھی کہ وہ گھوڑے پہ چڑھ کر دو تلواروں سے لڑتے تھے اور گھوڑے کو جو ہے اپنے لیکس سے کنٹرول کرتے تھے تو اسی طرح سے جو ہے تمام فرشتوں نے جو ہے وہ لڑائی کی یہ ان کا ایک عزاز ہے جو اللہ تعالی نے زرد رضی اللہ عنہ کو دیا جو کہ اشترہ مبشرہ میں سے تھے اور جو کہ جنگ بدر کے جو ہیں فائٹرز میں سے ایک صحابہ کرام ہیں اور یہ خوبصورت منظر اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں سترہ رمضان کو یہاں پر ایک ایسی جنگ ہوئی جس نے اسلام کی کائیہ پلٹ دی اور کافروں کو جو ہے اللہ تعالی نے شکست دی اور یہ خوبصورت پہاڑ جہاں پہ ملائکہ اترے بے شک جب انسان کے دل میں ایمان و تقوی ہوتا ہے تو آج بھی میرا یہ ایمان ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالی وہ انسانوں کی اسی طرح غائبانہ مدد کرتا ہے اور اسلام کا کانٹیکس یہی ہے ایمان و تقوی ہمارے نبی کا کانٹیکس بھی یہی ہے یہ جو آپ اپنی سکرین پر ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں یہ وہ ایکچلی میدان جنگ کی جگہ ہے جہاں پہ بدر کا جنگ پیش آئی اور جہاں پہ فائٹ ہوئی اس سے پہلے جو ویڈیو دیکھ رہے تھے وہاں پہ شہدہ اکرام کی قبر تھی یہ قریب قریب ہی جگہ ہے کچھ فاصلے پر ہے اور جو ہے بدر جو ہے بدر کا مقام مدینہ سے جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیف پر ہے مدینہ جائیں تو آپ بدر کی ضرور زیارت کریں یہ بہت ہی انسان کو بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میدان جو ایسی کے پاس جو ہے مسجد عریش ہے برکو سائیڈ میں اور یہ جس پہ آپ ایرو دیکھ رہے ہیں بسیکلی وہ کنواں ہیں جہاں پر ابو جہل یہ دیکھ رہے ہیں ابو جہل اس کنواں کے اندر وہ ستر جو کافر تھے جن کو قرشتوں نے اور صحابہ کرام نے مارا تھا وہ اسی میں موجود ہیں ان کی قبریں جو کہ جہانم رسید ہوئے اور یہ چھاڑیاں جو ہیں یہاں پر بسیکلی بدر کی جنگ پوری جو ہے وہ لڑی گئی اور یہ پہاڑ پیچھے نظر آ رہے ہیں آپ کو وہی پہاڑ جن کو آپ نے پہلے دیکھا تو اس کی اس طرف جنگ لڑی گئی اور اس کے دوسری طرف جو شہدہ کرام کی قبر ہیں تو یہ مسجد عریش جو میں آپ کو بتایا جو میری نیکس ویڈیو میں اس کی ویڈیو ہوگی اس کی مسجد عریش کی تو وہ بلکل اس کے ساتھ ہی ہے جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جو ہے کامیابی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی میں اس ویڈیو میں اس کو کیپچر نہیں کر پائے لیکن نیکس ویڈیو میں آپ اس کی تصویر دیکھیں گے تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ سب جو ہیں جب مدینہ جائیں تو بدر ضرور جائیں اور اسے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اپنے دل میں یہی ایمان و تقویٰ پیدا کریں جو ان صحابہ کرام میں تھا اور ہم سب جانتے ہیں بدر کے جو جنگجو تھے وہ ایک مسلمان جو ہزار فوج کے برابر تھے یہ سب ذکر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے پلیز یہ ویڈیو لائک کریں اور شیعہ کریں جزاک اللہ خیر